کیمپ ڈیویڈ سمجھوتا ہوا اس کے تحت عرب کے کچھ دیشوں نے اسرائیل سے راز نیتک رشتہ استعافیت کرنے کا فیصلہ کیا بھارت کو کیمپ ڈیویڈ سمجھوتے سے بھی اسرائیل کو لے کر اپنی نیتی بدلنے میں مدد ملی اس کے بعد پششی میشیائی شانتی پرتکیریہ شروع ہی اور بھارت اس میں حصہ لینا چاہتا تھا اس کے لیے امریکہ اسرائیل نے بھارت کے سامنے شرط رکھی کہ وہ جب تک پوری طرح سے راز نیتک سنبند قائم نہیں کر لیتا تب تک اس میں شامل نہیں ہو سکتا اسرائیل کے ویدیش منترہ لائک انوسار بھارت کے لیے پششم ایشیا شانتی پرتکیریہ میں شامل ہونا پرتشتہ کا وشہ بن گیا تھا ایسے میں 23 جنوری 1992 کو بھارت کے تدکالن ویدیش سچیف جے ان دکشت نے اسرائیل کے ساتھ راجنائی کی رشتے قائم کرنے کی گوشنا کی جین دکشت نے اس گوشنا کو لے کر کہا تھا مجھے اسرائیل کے ساتھ پرن راجنائی کی رشتے قائم کرنے اور دونوں دیشوں میں ایک دوسرے کے دوتاواس کھولنے کی اپچارے گوشنا کے لیے کہا گیا تھا میں نے اس کی گوشنا چبیس جنوری کو کی اسرائیل کے ساتھ راجنائی کی رشتے قائم کرنے میں تین کارکوں کو سب سے اہم مانا جاتا ہے چوبیس جنوری 1992 کو چائنا نے اسرائیل سے راجنائی کی رشتہ قائم کر لیا تھا موسکو میں تیسری چلن کی مدھیا پوروششانتی وارتہ شروع ہوئی تھی جو 1992 میں 28 جنوری سے 39 جنوری تک چلی بھارت کے تتکالین پردان منتری نرسی مہار راؤ نیو یورک میں سنیوکتراشتر سرکشہ پریشت کی بیٹک میں شامل ہونے امریکہ کے آدھیکارک دورے پر 1991 کے فروری مہینے میں گئے تھے اس دورے کو اسرائیل سے راجنائی کی رشتہ قائم کرنے کی شروعات مانا جاتا ہے جن نیو میں سکول آف انٹرنیشنل سٹیڈیز کے پروفیسر پی آر کمار سوامی نے 2002 میں ایک لیک لکھا تھا جس میں انہوں نے کہا تھا کہ 1947 کے بعد سے ہی امریکہ نے اسرائیل کو بھارت سے رکھ بدلنے کے لیے دواب ڈالنا شروع کر دیا تھا یہ کوئی سنیوگیا حادثہ نہیں تھا نرسیما راؤ کے امریکی دور سے ہی سپشٹ ہو گیا تھا انڈیا اسرائیل پالیسی نام کی اپنی کتاب میں کمار سوامی نے لکھا ہے کہ بھارت کو ڈر تھا اور آشنکہ تھی کہ اسرائیل سے پورو راجنیتک رشتے قائم کرنے سے مدیو پورو اور جو عرب دیش ہے وہ ناراض نہ ہو جائے لیکن ایسا نہیں ہوا ہاں لیکن جین دکشت نے اپنی کتاب میں لکھا ہے کہ پراندمنٹیری راو نے ندیش دیا تھا کہ عرب دیشوں میں بھارت کے ساتھ راجدیوتوں کو سمجھاتا یعنی انہیں سمجھائے جائے گا تاکہ وہ اپنی بات ٹھیک سے رکھ سکے جین دکشت نے عرب دیشوں کی ناراضکی کو لے کر اپنی کتاب میں لکھا ہے کہ عرب دیشوں کے کچھ راجدیوتوں نے بھارت کے اس فیصلے کو لے کر آپتی جتائی اور کہا کہ بھارت کو اس کا خمیازہ بھکتنا پرے گا ہم نے فیصلہ کیا ہے جو آپتی جتا رہے ہیں انہیں سیدھا جواب دینا ہوگا ہم جھکیں گے نہیں انہیں سو کتر میں اورگاناجیشن آف اسلامی کو آپریشن یعنی او آئی سی کا گٹن ہوا اس کے بعد کشمیر کو لے کر رکھ پاکستان کے پکش میں ہی رہا انہیں سو اکیانوے میں او آئی سی کے سدستیہ نے جو وہاں کے جو لوگ تھے اس میں جو میمبر تھے انہوں نے دیشوں کے وشیش منطریوں کا سمیلن کراچی میں کر آیا اور اس میں جمہو کشمیر میں فیکٹ فینگڈین مشن بھیجنے کا پرستہ پاس کیا گیا بھارت نے اس مشن کو انیومتی نہیں دی اس کے بعد او آئی سی نے بھارت کی نندہ کی میں نے کہا کہ بھارت نے انتراشتیوں مسلوں پر کئی اسلامی دیشوں کا سمرتن کیا لیکن کشمیر کے ماملے میں ہمیں سمرتن نہیں ملا میں نے یہ بھی کہا کہ بھارت اپنی سمپربوتہ میں کسی قسم کی دخل اندازی کے سامنے نہیں جھگے گا اور اپنے ہیتوں کے لیے کام کرنا جاری رکھے گا عرب کے میڈیا میں بھارت کیا آلوچنا ہوئی کچھ لوگوں نے بھارت کے اس فیصلے پر سوال اٹھائے لیکن اس سے بھارت اور عرب کے سمبند پراباوت نہیں ہوئے آزادی کے بعد سے بھارت کے سمبند مدیپورف اور عرب کے مسلم دیشوں سے سمبند کافی گہرے رہے لیکن کشمیر کے ماملے میں ان کا رکھ پاکستان کے ساتھ ہی رہا 1969 میں مورکو کے ربات میں اسلامی دیشوں کے شکر سمیلن کا آرجن کیا گیا اور اس میں شامل ہونے کے لیے بھارت کو بھی بلائے گیا تھا لیکن پاکستان کے ویروت کے بعد بھارت سے آمنترن واپس لے لیا گیا کئی لوگ مانتے ہیں کہ بھارت نے مدیپورف کے اسلامی دیشوں کے پاکستان پرست رکھ کو دیکھتے ہوئے اسرائیل کو گلے لگایا بھارت کے پاس ایک ترت یہ بھی تھا کہ اسرائیل ایک لوگ تانترک دیش ہے کیندر میں پہلی بار بی جی پی کے نیتریتے میں سرکار آئی اور اٹل بیہاری باچپائی پردان منتری بنے تو اسرائیل کے ساتھ رشتے میں اور گہرائی آئی باچپائی کے شاشن کال میں اسرائیل کے ساتھ آرثک سامرک ویجیان تقنیق اور کرشی کے شیطر میں کئی اہم سمجھوتے ہوئے باچپائی سرکار میں دونوں دیشے کو بیچ کئی دوپکشے دورے ہوئے 1992 میں اسرائیل سے راجنائک سمبند قائم ہونے کے بعد بھارت کی اور سے پہلی بار 2000 میں تتکالین گرہ منتر اڈوانی اور ویدیش منتری جشون سنگھ نے اسرائیل کا دورہ کیا لالکرشنا اڈوانی نے اپنی کتاب مائ کنٹری مائ لائف میں اپنی اسرائیل دورے کو لے کر لکھا ہے جون 2000 میں اسرائیل کی میری پانچ دیوشیہ یاترہ سے اس دیش کے ساتھ میرے پرانے سمبند پھر سے تازہ ہو گئے نئی پرستیتیوں میں مطرتہ بڑھانے اور دوپکشے سہیوں کو ششکت کرنے میں بڑے اپیوگی ثابت ہوئے 1995 میں بھاجپا ادیکش کے روپ میں میں اسرائیل گیا تھا دونوں دیشوں جن میں کئی باتوں میں سمانتا ہے ان کے بیچ راجنائک سمبندوں کے پرن سامانی کارن میں اپنی بھومی کا پرمجھے گرف ہے اس دورے میں اڈوانی نے فلسطینی نیتا یاسر ارافت سے گازہ میں ملاقات کی تھی اس دورے میں اڈوانی نے اسرائیل سے پرمانو سیوگ بڑھانے کی وقالت کی تھی اس کے بعد اسرائیل کے پردان منتری ایریل شیرن 2003 میں بھارت دورے پر آئے اور یہ دونوں دیشوں کے دوپکشے سمبندوں کے لیے کافی اہم ثابت ہوا اس کے بعد اسرائیل کے پردان منتری ایریل شیرن 2003 میں بھارت دورے پر آئے اور یہ دونوں دیشوں کے دوپکشے سمبندوں کے لیے کافی اہم ثابت ہوا اسرائیل کے پردان منتری ایریل شیرن 2003 میں بھارت دورے پر آئے اور یہ کسی بھی بھارتی پردان منتری کا پہلا اسرائیل دورہ تھا اب تک کوئی بھی بھارت سے اچھ سطریا نیتا اسرائیل جاتا تھا تو فلسطینی شیطرہ میں ضرور جاتا تھا لیکن موڈی اس دورے میں فلسطینی علاقے میں نہیں گئے اور نہ ہی اس دورے میں فلسطینیوں کا ایک بار بھی نام لیا تھا حالانکہ 2018 میں موڈی الگ سے فلسطینی علاقے گئے کہا جاتا ہے کہ بھارت کو امریکہ کے قریب لانے میں اسرائیل کا سب سے بڑا ہاتھ ہے امریکہ میں یہودی لابی کو بہت سکتی شالی مانا جاتا ہے اور بیجے بی شاشن میں بھارت کی اس لابی سے قریبی رہتی ہے پچھلے ہفتے فلسطینی چرمپنتی سنگٹن حماس نے اسرائیل میں گھس کر حملہ کیا تو بھارت کے پرائیم موڈی نے کھل کر کہا کہ بھارت اس آتنگوادی حملے کے خلاب اسرائیل کے ساتھ پوری طور پر کھرا ہے نرندر موڈی نے اسرائیلی پرائیم موڈی نے اسرائیلی پرائیم موڈی سے بات کی اور کہا کہ میں مشکل وقت میں آپ کے ساتھ کھرا ہوں اور ہمیشہ کھرا رہوں گا آج کے اس ویڈیو میں اتنا ہی اب دیکھتے رہیں ہٹ ٹی وی شکریہ